دوستو نمو شکرار میں ہوں پرشاند اور ہمارے چلنس پر آپ سے بھی کرش شواگت ہے دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چلنس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلہ میں سبسکرائب بٹن ہوگا تو اسے پرش کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور شاند شاند بیل آئیکان کو بھی پرش کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو آج میں آپ کو اجانگائی دینے والا ہوں ڈی ٹی ایچ کے پاورٹ سپلائی کے بارے میں آپ دیکھ شکتے ہیں میرے پاس ایک ایمپیک ٹو ریشیبر ہے اور ادھکتر جو ڈی ٹی ایچ یو جرش ہیں ان کے پاس لگ بھگ یہی ڈی ٹی ایچ جو ہے ایمپیک ٹو ریشیبر ہی ہوتا ہے تو دوستو آج میں بتاؤں گا کہ اس میں ایک خرابی جو ہے ادھکتر خرابی پاورٹ سپلائی میں آتا ہے اور پاورٹ سپلائی میں کونس جو پارٹس ہے سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں آج میں آپ کو جاندکاری دوں گا تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبار یدی ہائی بولٹیج کے کارانے دی دوستو ہمارے یہ پاورٹ سپلائی خراب ہوا تو اس میں بہت شیمپل سا فائر دوستو آتا ہے یدی کبھی بھی ہائی بولٹیج کے کارانے دی یہ پاورٹ سپلائی خراب ہوتا ہے تو دوستو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کے بریج ریپٹی فائر کے لیے چارٹ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہ دوستو سوٹ ہو جائے گا اس میں سے چائٹھ ڈائیوڈ میں ادھکتر دوستو دو ڈائیوڈ جو ہے شارٹ ہو جائے گا اور اس کے شارٹ ہونے کے کارن کیا ہوگا کہ یہ دوستو آپ دیکھ شکتے ہیں یہ پلاسٹری کبر کے اندر ایک فیوج لگا ہوا ہے تو جب ہمارا یہ پاور سپلای کا ڈائیوڈ شارٹ ہوگا تو دوستو یہ فیوج جو ہے اوپن ہو جائے گا اندر سے کٹ جائے گا اور یہ جو آئی سی ہے دوستو یہ آئی سی لگا ہوا ہے تو یہ آئی سی ہائی بولٹیج کرنا کبھی کبھی دوستو فٹ بھی جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے تو سیمپل سا آپ کو یہ باہر سے دکھائی دے گا یہ دکھت گیا ہے تو پھر آئی سی بھی آپ کو ریپلیش کرنا پڑے گا اور دوستو یہ جو ایک کیپیسٹر لگا ہوا ہے سارے چار سو بولٹ کا یہ دیکھ سکتے ہیں شہ تالیس ایم ایف سارے چار سو بولٹ اور یہ بھی دوستو ہائی بولٹیج کرنا خراب ہوتا ہے تو آپ کو اوپر سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اوپر سے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو پوائنٹ اوپر والا یہ دوستو فول جاتا ہے اوپر کی طرف بہت سیمپل سا ہے اور دوستو کبھی یہ زیادہ ہوئے دی تو یہ لائن ڈرائیورز لگا ہوا ہے چھوٹا سا ٹرانس فرمن دکھ رہا ہوگا آپ کو تو دوستو یہ بھی جل جاتا ہے تو آج میں دوستو میں آپ کو بتا دیا کہ اس کا پرائیمری بائنڈنگ میں دی اوپر لائٹ کی قرارن دوستو کبھی خراب ہوا اجھک طرح آپ کا اوپر لائٹ کرن دوستو آپ کا یہ جو پاور سپلائی یہ خراب ہوتا ہے یہ پرائیمری سیکشن تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چارٹ ڈائوڈ میں دو ڈائوڈ دوستو سوٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کا یہ جو فیوج ہے دوستو یہ فیوج کر جاتا ہے اور یہ آپ کا ٹیپسٹر لگا ہوا ہے ساڑھے ساتھ سو بولٹ کا دوستو یہ آپ کا کنڈینشل یہ ڈائوڈ اور یہ فیوج دوستو اتنا بڑھ لیں گے تو آپ کا یہ پاور سپلائی جو ہے چالو ہو جائے گا اور کبھی کبار ہوا تو یہ جو لائن ڈائیبر ہے اس کو بھی دوستو آپ ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں اس کا کنٹی دوستو آپ چیک کریں گے یہ آپ کا لائن ڈائیبر بھی خراب ہے تو آپ کے پاس خراب پاور سپلائی پڑھا ہوگا تو اس کو آپ یوچ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میں چاندکائی دے دو یہ آپ کا پرائیمری سیکشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اور لوendeu tengo لو gasket میں اس میں زیادہ دکت نہیں آتی ہے اور یہ جو پرائیمری سیکشن دوستو پرائیمری سیکشن میں ادیك تر اس میں خرابی کیا آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں دوستو ادیك تر خراب ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو کیپیسٹر لگے ہوئے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں دوستو یہ جو کیپسٹر آپ کی پچیس بولٹ پچیس بولٹ پچیس بولٹ پانچیس بولٹ والے ہیں یہ دوستو شو میں کیبال ایک پرشنٹی دوستو خراب ہوتا ہے باقی یہ کبھی خراب نہیں ہوتے ادھکتر دوستو خراب ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہجار ایم اپ سے دس بولٹ یاکہ پھر 6.3 بولٹ میں یہ کیپسٹر لگا ہوا ہے ادھکتر دوستو یہی خراب ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا پارچ دوستو اس میں خراب ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں 53.992 ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ پتلے پتلے دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں 107 نمبر کے جس سے کی 12 بولٹ اور دوستو 24 بولٹ جو ہے آؤٹ ہوتا ہے ہمارے مدر بولٹ کے لیے 12 بولٹ سیگنل کے لیے اور دوستو 24 بولٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے سیگنل کے لیے دوستو وہ یوج ہوتا ہے تو یہ دوستو یہ ڈائیوڈ دونوں میں کوئی ڈائیوڈ دوستو خراب ہو جائے گا تو آپ منٹی میٹر لے کے اور اسے چیک کر سکتے ہیں اس میں ادیتہ خراب ہی کیا ہوگا دوستو یہ اوپن ہونے پر دکھت نہیں کرے گا اوپن ہوگا تو سیگنل کی سمجھے آئے گی لیکن دوستو یہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ کنٹنیوڈ دوستو بیپ سنائی دے گا ملکہ آپ کا یہ ڈائیوڈ دوستو ادیتہ سوٹ ہو جاتا جس سے آپ کا یہ پاور سپلائی ڈیڈ ہو جاتا ہے بہت سیمپل سا فالٹ ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے اس سے ڈیٹیج کے پاور سپلائی کو ریپیر کر سکتے ہیں اس میں کے بعد اتنا ہی فالٹ آتا ہے اور ایک فالٹ میں میں نے پہلے بتایا ہے کبھی یہ دی باڈی میں آپ کے ڈیٹیج میں کرنٹ آیا تو یہ جو پی اپ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ کو نیا لگا دینا ہے تو دوستو بس ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا پاور سپلائی کے بارے میں ایک ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینلز پر نئے ہیں چینلز کو سبسکرائی بھی جرور کریں دوستو نمشکر